بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمیم ابراہیم آپ کا محسبان حاضر خدمت ہوں بہت بہت امپورٹنٹ ڈیولیمنٹس ہیں اور کل کا دن بڑا اہم ہے یہ پورے آنے والے اگلے چار پائیں دن بہت اہم ہے کیونکہ عدالتیں بھی بڑا اہم فیصلہ کرنے جا رہی ہیں سیاسی میدان میں بھی بڑا اہم فیصلے ہوں گے سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بغاوت ہو چکی ہے ان کا جو ڈکٹرانہ رویہ تھا اور جس طریقے سے وہ ون مین شو کو انہوں نے بحال کرانے کی کوشش کی ہے اس ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے پروسیجر انڈ پریکٹس ایکٹ جو ہے اس کو منصور علی شاہ صاحب نے باقاعدہ طور پر مسترد کر دیا ہے ایک بڑا اہم خط لکھا ہے اور اس کی کاپی جو ہے تباہ مجزز کے پاس چلی گئی ہے پوری ایک بغاوت کسی کیفیت ہے سپریم کورٹ میں اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ حکومت کے ساتھ مل کر جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کو جس تنداز سے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے ججز نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور پاکستان میں وقلا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن انہوں نے اس بات کو ریالائز کیا اس بات کو محسوس کیا کہ کیا ہو رہا ہے میاں والی کا جلسہ انہوں نے ملتوی کیا اور کہا کہ اٹھائیس تاریخ کو پنڈی میں سب جمع ہوں اور علیمہ خان نے کہا کہ سب سے پہلے پنڈی میں جلسہ ہوگا اور یہ یاد رک اٹھائیں اڈیالا جیل میں عمران خان ہے اور اگر معاملات جو ہیں وہ حکومت نے آئین اور قانون کے مطابق نہیں کیے تو پھر حالات کی جو ذمہ داری ہے اگر وہ اچھے یا برے ہوئے وہ حکومت پر ہے کسی کو آپ دوش مت دیں بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں مختلف کیسز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک بڑا ایمپورٹنٹ کیس ہے میں آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا ہے آج انہوں نے پہلے تو جو پروسیجر انڈ پریکٹس کمیٹی ہے اس کی میٹنگ میں شرکت نہیں کی اس کے بعد انہوں نے خط لکھا جس کی کافی تمام ججز کے پاس چلی گئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ جو آرڈیننس ہے ترمیمی آرڈیننس اس میں کمیٹی کا ذک کیا گیا لیکن آپ نے بغیر کوئی ٹھوس وجہ بتائے منیب اختر صاحب جو سینئر جج ہیں ان کو نکال دیا اب جب تک یہ جو آرڈیننس ہے اس کی قانونی حیثیت کا تائین فل کوٹ نہیں کر لیتا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پارلیمنٹ نے ایک پاس کیا تھا تو اس کے بعد فل کوٹ ہیرنگ ہوئی اور فل کوٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تین میمبر کمیٹی ہوگی جو سب کچھ سنے گی تو اب اس کمیٹی میں میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کمپوزیشن ہے اس کمیٹی کی جو حیت ہے اس میں تبدیلی فل کوٹ میٹنگ کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے اور آپ نے ایک آرڈیننس حکومت نے جاری کیا اور آپ نے فوری طور پر within minutes آپ نے notification نکال کے اس کو کر دیا منیب اختر صاحب کو نکال دیا نہیں صرف یہ بلکہ اب قاضی فائزی صاحب grave misconduct جو word ہے وہ بھی اس کا بھی وہ شکار ہو گئے ہیں اور انہوں نے جو آج اجلاس کر کے بینچ فکس کر دیئے ایک تو 63A اس کی ہیرنگ کے لیے نظر سانی کے لیے جو 30 سپٹیمبر کو سنا جائے گا وہ بینچ بنا دیا خود اس کے چیف جسس بن گئے سربراہ بن گئے اور دوسرا جو تھا آڈیو لیگ کیس اس میں منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ بنا دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سے دن اس کی تاریخ نہیں بتائی کہ کب وہ ہیرنگ کرے گا اب سب سے پہلے تو جو پروسیجر کمیٹی ہے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی وہ فل کوٹ ہیرنگ کے بغیر بن نہیں سکتی تھی لیکن قاضی فائزی صاحب نے نہ صرف بنائی بلکہ اس کا اجلاس بھی منعقد کیا اور بینچز بھی بنا دیئے تو ان کا کیا جواب ہوگا اب شاہ صاحب نے یہ لکھ دیا ہے کہ جب تک آپ یا تو منیب اختر کو بحال نہ کریں یا جب تک فل کوٹ یہ جو ساری جو پروسیجر کمیٹی کے لیے جو انہوں نے پہلا جو فیصلہ کیا تھا وہ جب تک اس آرڈیننس کو دیکھنا لے اور اس کے بعد کوئی نیا فیصلہ نہ کرے آپ اس کی کمپوزیشن جو ہے اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے تو اس وقت تک شاہ صاحب نے کہا ہے کہ میں بینچ میں نہیں بیٹھوں گا اور بنیادی طور پر خبر یہ آ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ دس سے زیادہ ججز ہیں جو بلکل نہیں بیٹھیں گے بینچز میں نہیں بیٹھیں گے اور اگر قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے آپ کو اس ساری چیز سے نہیں نکالا اب ایک ہی چیز ہے وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ کا ریزائن اگر ریزائن نہیں دیا اس نے کیونکہ یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے کھلوار کیا ہے آئین اور قانون کے ساتھ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر ایک سب سے بڑا حملہ اس حکومت نے کیا اور قاضی فائز عیسیٰ اس کا انسٹرمنٹ بنا ہے تو یہ ایک ایسی سیچویشن بن گئی ہے کہ جس میں کل کچھ بھی ہو سکتا ہے اب اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ جو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے جو انہوں نے تبدیل کیا ہے اس کے حوالے سے کل ایک بڑی امپورٹنٹ ہیرنگ کرنے جا رہے ہیں وہ اس کو سٹے بھی دے سکتی ہیں اور اس کو عمل درامت کو روک سکتی ہیں اس پر اس کو سسپینڈ کر سکتی ہیں اسی طرح سندھ ہائی کورٹ کا دو میمبرز یعنی ڈویجن بینچ ہے جسٹس یوسف علی اور عرباب علی حکڑو یہ کل یہ بھی سنے گا اس کو جو یہ آرڈیننس ہے اور ہائی کورٹ کے پاس یہ پاورز ہیں کہ وہ اس آرڈیننس کو سسپینڈ کر دے اس پر عمل درامت روک دے جب یہ اگر ہوتا ہے سسپینڈ ہوتا ہے یہ عمل درامت اس پر روکتا ہے تو پھر ایک بڑا سوال ہے کہ وہ جو تیس سپٹیمبر کو سکٹی تھری اے کی جو ہیرنگ لگائی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کا کیا بنے گا اور دوسرا یہ جو بھی وہ بینچ بنائیں گے تو دوسرے ججز تو اس میں نہیں بیٹھیں گے تو پھر کیا سپریم کورٹ یہ صرف پانچ چھے ججز دو اڈھاک ایک وہ سردار تارک ایک مزر عالم میاقیل دو اڈھاک جج جو ہیں وہ اور باقی ایک امین الدین اور دوسرے جو ساتھ ان کے مسرط حلالی صاحبہ اور نئی مختلف غان یہ ایک دو جج ہیں یہ ساری سپریم کورٹ کیا یہ چلائیں گے بہت ہی بڑا کونسٹیوچنل کرائسز ہے اور اس آپ دیکھیں اس کے بیک ڈراب میں کہ عمران خان پورا پاکستان جو ہے اس کو انہوں نے کال دیا ہے کہ آپ پنڈی میں آئیں اور اب یہ وقت آگیا ہے کہ ازاد عدلیہ جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کی جائے عوام اپنا جو چھینہ ہوا منڈیٹ ہے اس کو حاصل کریں اور فارم فورٹی سیون کی حکومت کو چلتا کریں اور دوسری بات کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں دو جو ججز ہیں جسٹس میا گل حسن اور انگزیب اور جسٹس ارباب طاہر صاحب یہ جو ایک آمیر فاروق صاحب نے ڈیڑھ مہینے فیصلے پر بیٹھ کر اس کو تو تارک محمود جانگیری کے حوالے سے جو الیکشن وہ جو ایک فیصلہ تھا اور الیکشن ٹربیونلز کے حوالے سے وہ واپس بھی دیا الیکشن کمیشن کو کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سا ٹربیونل اسلام آباد کی تین سیٹوں کی سماعت کرے گا کیونکہ تارک محمود جانگیری صاحب یہ کر رہے تھے اس پر جو انٹرا کوٹ اپیل ہے وہ کل سماعت کے لیے فکس کر دی گئی ہے جسٹس گلس ان آرنگزیب اور جسٹس ارباب طاہر اس کی سماعت کریں گے ایک بڑی عجیب سیچویشن ہے اور ان حالات میں اب سوشل میڈیا پر یہ بیان چلایا جا رہا ہے مہین نواز شریف کا جو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ انسانوں کی بستی ہے ہیوانوں کی بستی نہیں کہ سپریم کورٹ کا جو احکامات ہیں ان پر عمل درامت نہ کیا جا سکے اور جو منصور علی شیح صاحب کا لیٹر ہے اس کا جو ایک زبردست فکر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ایک تھا بنیادی طور پر یہ ایک آدمی کے شو کے تصور سے سسٹم کو پرے لے کے جانا تھا اور اجتماعی مشاورت جو تھی وہ اس میں ایڈ کرنی تھی لیکن قاضی فائز جیسا صاحب نے پھر وہی یعنی نام نہیں لیا قاضی فائز جیسا کا لیکن جس طرح چیف جسٹس نے اس میں تبدیلیاں کر کے سارا اختیار اپنے پاس رکھنے کی کوشش کی ہے یہ اس کی روح کے خلاف ہے جس ایکٹ کے ذریعے دو ہزار تئیس میں یہ سب کچھ کیا گیا تھا تو ویری ویری انٹرسٹنگ اور اب انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے تب تک اجازت اللہ عنہ کے بعد